بلوگنگ کی کیا ایڈونٹیج ہے گوپرو ہیرو نائن میں میں بتا دیتا ہوں ہلو گائز ایکسٹیم ایڈونچر انڈیا میں آپ سبی کا سواگت ہے اور گائز ہم لائے ہیں پروڈکٹ سیکشن میں آپ کے لئے بہت ہی شاندار پروڈکٹ آپ نے ہیڈ لائنز تو پڑھ لی ہوں گی یہ ہے گوپرو کا ہیرو نائن بلیک ایکشن کیمرہ جو کی بہت ہی لیٹسٹ کیمرہ ہے اور یہ آتا ہے ٹریولنگ کیس کے ساتھ اور اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک گتے کے باکس میں آتا تھا اوپر شیشہ لگا ہوتا تھا جس میں آپ کو کیمرہ نظر آتا تھا اور ہم اس کو نکالتے پھیک دیتے تھے لیکن اب یہ ٹریولنگ کیس ہمارے لیے بہت ہی یوسفل ہے اس کو ہم کیری کر سکتے ہیں اپنے لگیج میں اور اس سے ہمارا کیمرہ بہت ہی سیف رہے گا تو گائز اب بھی ہم کریں گے اس کی انبوکسنگ تو گائز اب بھی ہم کرتے ہیں انبوکسنگ اپنے گوپرو کے ہیرو نیک ایکشن کیمرے کی جب آپ بائی کرتے ہیں تو اس کے پر ایک پیپر کا کور ہوتا ہے جس پر کیمرے کی پکچرز اور کچھ فیچرز لکھے ہوتے ہیں وہ ہم نے ہٹا دیا دیو ٹو کسٹم میں پنگا نہ پڑے اس لئے میں نے یہ نکلوا دیا تھا پہلے ہی تو انبوکسنگ کے لیے ہم سیدھا ہم نے اس کو انجپ کرنا ہے اپنے ٹریولنگ کیس کو اس طرح سے اور ہم کھول دیں گے یہ تو یہ ہے ہمارا گوپرو ہیرو نائن ایکشن کیمرہ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں کچھ یا میانیولز دیئے گئے ہیں انسٹرکشن میانیولز ہیں اگر آپ فرسٹ ٹائم ایکشن کیمرہ یوز کر رہے ہیں تو اس میں پورا انسٹرکشن میانیول دیا ہے وہ آپ پڑھ کے یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک شورٹ میانیولز ہے آپ کو کیسے سیٹ اپ کرنا ہے اپنا گوپرو کو اس کی بیٹری کو اور کیسے اون کرنا ہے سب کچھ اس میں دیا گیا ہے ہیلمٹ پہ کیسے ماؤنٹ کرنا ہے سب کچھ دیا گیا ہے ساتھ میں سٹیکرز دیئے گئے ہیں کچھ وارنٹی کارڈز بغیرہ دیئے گئے ہیں تو ان کو ہم رکھتے ہیں سائیڈ میں تو یہ ٹائپ سی ڈاٹا کیبل چارجنگ کیبل دی گئی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ہے سترہ سو بیس ایم ایچ کی لیتھیم آئین بیٹری دی گئی ہے اور پہلے سے پچھلے جو گوپرو 8 اور 7 سے کافی بڑا سائز ہے سترہ سو بیس ایم ایچ کی بیٹری جو ہیرو نائن میں ہے یہ ٹویل ٹونٹی ایم ایچ کی بیٹری جو کی ہیرو ایٹ میں ہے ون تھاؤزنٹ ایم ایچ کی بیٹری جو کی ہمارے ہیرو سیون ہیرو سیکس ہیرو فائیب میں آتی ہے تو یہ ہماری ہوگی دو بیٹریز اور یہ ہے بککل ماؤنٹ یہ ہینڈ سکیرو دیئے ہوا ہے جو گوپرو ایکشن کیمرے کے ساتھ اٹیچ کرنا ہوتا ہے تو یہ بھی ہم سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں یہ کرو ماؤنٹ ہے آپ ہیلمٹ میں ماؤنٹ کرنا چاہتے ہیں چین ماؤنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ کرو ماؤنٹ دیا گیا ہے آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں اور مین جو ہمارا اٹریکشن ہے جو کی سب سے لیٹسٹ ہے یہ ہے ہمارا دیکھئے ایکشن کیمرہ گوپرو کا ہیرو نائن ایکشن کیمرہ بہت تیس بڑیا ہے خوبصورت ہے اور پچھلے لگ بک چار سالوں سے میں گوپرو کے ہیرو ایکشن کیمرے یوز کر رہا ہوں سب سے پہلے میں نے گوپرو کا ہیرو فائیو یوز کیا ہے اس کے بعد ہے گوپرو سیون گوپرو ایٹ اور یہ ہے گوپرو نائن تو یہ فورس سیریز ہے گوپرو کی جو میں یوز کرنے جا رہا ہوں تو یہ میں اس کا پلاسٹک ہٹا دیتا ہوں تو یہ ہم نے ہٹا دیا پلاسٹک تو یہ بھی اس کے پروٹیکٹیو کبس ہیں یہ پلاسٹک کبس ہیں اس کو بھی ہم ہٹا دیتے ہیں یہ دیکھئے آگے پیچھے سے ہٹا دیتے ہیں تو یہ ہم نے ہٹا دیا تو یہ آگے ہمارا ہیرو نائن کا ایکشن کیمرہ تو میں ابھی اس میں بیٹری لگا دیتا ہوں یہ گوپرو ایٹ کی طرح ہی اس کو کھولنا پڑے گا اور یہ بھی الگ ہو جاتا ہے اس میں جیسے گوپرو ایٹ میں الگ ہوتا ہے موڈل موسٹی گوپرو ایٹ مالا ہی سیم موڈل ہے پروٹیکٹیو کور کھول دیا ہے تو اب ہم سب سے پہلے ہم میمری کارڈ کو انسٹال کریں گے اپنے گوپرو میں جو ایک سلوٹ دیا گیا ہے اس کے اندر سیمپل آپ کو کیا کرنا ہے اپنے نیل سے تھوڑا پوش کرنا ہے اور یہ آپ کا فکس ہو گیا جو آپ کا مائکرو ایس ڈی کارڈ ہے پھر ہم نے بیٹری کو انسٹ کرنا ہے آپ یہ چیز کا دھیان رکھیں یہ گوپرو لکھا ہوا ہے اور یہاں پہ بھی گوپرو لکھا ہوا ہے تو یہ دونوں سائیڈ ایک سائیڈ ہونی چاہیے تو ہم گوپرو کی بیٹری کو انسٹ کر دیتے ہیں اور یہ بیٹری بلکل اچھی طرح سے فکس ہو گئی ہے اور پھر ہم گوپرو کو بند کر دیتے ہیں اس کو کھیچ کے آپ کو بند کرنا پڑے گا پہلے پیچھے کھیچنا ہے پھر اس کے بعد یہ آٹومیٹک بند ہو جائے گا تو تھوڑا سا فرق ہے گوپرو 8 اور گوپرو 9 کے ونڈو میں یہ کلوزنگ ونڈو میں اور اس میں بٹن ہے یہ کافی بڑے سائز میں ہے تو گائز اب ہم گوپرو کے فیچرز کی بارے میں بات کر لیتے ہیں اگر فوٹوگرافی کرنا چاہیں تو ٹونٹی میگا پیکسل کا اس میں کیمرہ ہے سینسر ہے اور اس کے علاوہ سب سے لیٹسٹ جو فرس ٹائم اس میں گوپرو میں یوز ہو رہا ہے وہ ہے 5K ریجولیوشن 30 فریم سیکنڈ میں 5K آپ اس میں ریکارڈ کر سکتے ہیں اور 4K 60 فریم میں آپ ریکارڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ 33 فیٹ یا 10 میٹر گہرائی تک آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ایز اے وارٹر ریسسٹنٹ آپ کے ایکشن کیمرے کو پانی کے اندر اس کے علاوہ ہائپر سمودھ 3.50 ہے گوپرو 9 میں اور ہائپر سمودھ 2.50 ہے گوپرو ہیرو 8 میں گوپرو 9 میں کوئیسی طرح کے گمبرٹ کی ضرورت نہیں ہوتی بلوگنگ کے لیے کیونکہ بہت ہی ہائپر سمودھ ہے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے بلکل بھی ویڈیو شیک نہیں کر رہی اور میں لگاتا رننگ کر رہا ہوں تو اس میں کیس کی ریکارمنٹ نہیں ہے کیونکہ بلٹ ان ماؤنٹ دیا گیا ہے یہ دیکھیں آپ نیچے سے کھولیں گے تو یہ ماؤنٹ آپ کا باہر آجاتا ہے یہ دیکھیں تو بلٹ ان ماؤنٹ دیا گیا ہے اس میں گوپرو 8 اور گوپرو 9 میں ہی یہ فیچر دیا گیا ہے صرف اس کے علاوہ 8 ٹائم سلو کر سکتے ہیں اپنی ویڈیو کو بہت ہی سمودھ اس کا سلو موشن ہے بہت ہی شاندار ہے اس کے علاوہ آپ لائف سٹیمنگ کر سکتے ہیں 1080 پہ لائف سٹیمنگ کر سکتے ہیں اور شیڈول کیپچر کر سکتے ہیں آپ کوئی بھی ٹائمر ڈال کے چھوڑ دیجئے اس ٹائم پہ یہ آپ کا ویڈیو یا آپ کی پکچر کیپچر کر لے گا شیڈول کیپچرنگ کا اس میں فیچر دیا گیا ہے 8 اور 9 میں دونوں میں یہ فیچر ہیں اور سب سے مین فیچر جس کے وجہ سے میں نے یہ بائی کیا ہے ایکشن کیمرہ 9 ہیرو 9 وہ ہے ڈبل LCD ڈسپلی ایک ڈسپلی یہ ہے LCD دوسرا ڈسپلی یہ فرنٹ ڈسپلی یہ ہے اس میں کیا ہے کہ آپ کوئی بھی کچھ بھی کیپچر کر رہے ہیں تو آپ پتہ چل جائے گا کی آپ کیا کیپچر کر رہے ہیں تو یہ ڈول LCD ڈسپلی دیا گیا ہے تا کی آپ کیا ریکار کر رہے ہیں آپ کے فرم میں کیا کیا miss ہو رہا ہے وہ سب آپ اس فرنٹ ڈسپلی سے دیکھ سکتے ہیں تو یہ بہت شاندار فیچر ہے اور ولوگ کیمرے کے حساب سے یہ مست فیچر بہت جوری فیچر تھا کیونکہ اس سے پہلے میں 8 یوز کر رہا تھا جیسے میں دکھا دوں آپ کو یہ میں 8 یوز کر رہا تھا اس میں LCD display تو دیا ہے لیکن اس میں آپ کو پکچر نہیں شوہ کرتا تو اب یہ فیچر اس میں 9 میں دیا گیا ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ بائی کرنا پڑ تا کی میرا جو گجرار رائٹ 2020 ہے اور میں اب سچ پاس گیا تھا اپنا شنگولا پاس گیا تھا جلوری پاس اس سب میں گوپرو 8 سے اور گوپرو 7 سے میں نے کیپچر کیا ہے اس سے ولوگ بنائی ہیں آپ کوالٹی دیکھ سکتے ہیں میرے ولوگ کے اب جو نیکسٹ میرے ولوگ آئیں گے وہ آپ دیکھیں گے گوپرو 9 سے کیونکہ یہ بلکل لیٹسٹ ہے اور کافی بڑی فیچر ہیں تو میں اس کو آن کر دیکھا دیتا ہم سائیڈ ریک دیتے پہلے ہم آن کریں گے یہاں سے پاور بٹن سے تو یہ آن ہو گیا ہے گوپرو 9 بلیک اس کی سیٹنگ کرتے ہیں سٹارٹ تو ہم لینگویج سیلیکٹ کرتے ہیں کوئی بھی لینگویج اس میں سیلیکٹ کر سکتے ہیں ہم انگلیج سیلیکٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ بائی یوزنگ گوپرو آئی اگری ایس آئی اگری جی پیس ٹرن آن کر دیتے ہیں اور یہ ہمارا سٹارٹ ہو گیا اب ہم اس کو اپنے موبائل سے کنیکٹ کرنا ہے تو گائز ہم سب سے پہلے اپنے گوپرو کو اپنے جو گوپرو ایپ کے ساتھ اس کو پیئر کر لیتے ہیں تو کنٹرول یور گوپرو تو سرچ کرتے ہیں اپنا کیمرے کو جو بھی ہمارا لیٹس کیمرہ ہے اس کو سرچ کرتے ہیں کیونکہ کوئی بھی آپ نیا کیمرہ لیتے ہیں اس کو اپنے موبائل کے ساتھ آپ کنیکٹ کر لیجئے ہی فارمڈ یور گوپرو ہی رو نائن بلیک اس میں ڈسپلی میں آرہا لکھا ہوا تو ہم کنیکٹ کر لیتے ہیں تو اس طرح سے ہم کنیکٹ کر لیں گے بلوتو پیرنگ گروگیسٹ اوکی تو اس پرکا سے کنیکٹ ہوتا ہمارے موبائل سے بہت ہی سیمپر پروسیس ہے بیپ کے ساتھ آپ کا جو موبائل ہے وہ آپ کے ساتھ پیئر ہو گیا ہے آپ نے دیکھا میں انبوکسنگ کی گوپرو ہیرو نائن ایکشن کی اور یہ فرسٹ ایمپریشن ہے گوپرو ہیرو نائن جو اب ریکارڈنگ دیکھ ریکارڈنگ دیکھ ریکارڈنگ ہے گوپرو 8 سے بھی ریکارڈنگ کر ریکارڈنگ کر آپ بتا سکتے کیا ڈیفرنس دونوں میں کلیریٹی کا گوپرو 9 میں اس بار بلوگ کی کیا ایڈوانٹیج ہے گوپرو 9 میں بتا دیتا ہوں پہلا تو یہ فرنٹ LCD سکرین اب میں جو کیپچر کر رہا ہوں مجھے سامنے دکھائی دے رہا اس سے پہلے 8 تھا تو اس میں مجھے کچھ پتا نہیں چلتا تھا میرے فرم میں کیا ریکارڈ ہو رہا رہا دوسرا اس کی سٹیبلیزیشن 3.0 سٹیبلیزیشن ہے اور اس سے آپ کو گیمبل کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی ورنہ کوئی ڈی 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 تو آپ کو پورا سیٹ اپ کرنا بڑتا ہے اور چوتھا کیا ہے مائک اس کا جو انٹرنل مائک ہے بہت ہی شاندار ہے اور میں نے ابھی تک کوئی بھی ایکسٹرنل مائک یوز نہیں کیا ہے گوپرو میں ایٹ میں جتنی بھی میں نے ولوگنگ کی تھی اس میں کوئی بھی میں نے ایکسٹرنل مائک نہیں یوز کیا ہے اور باقی ڈی ایس الان میں آپ کو ایکسٹرنل مائک کی ضرورت پڑتا ہی ہے تو یہ چار پانچ فیچرز ہیں جس کی وجہ سے میں یہ ولوگنگ کے لیے گوپرو ہیرو نائن یوز کرتا ہوں اور میں آپ کو بھی رکمنٹ کرتا ہوں بہت ہی شاندار کیمرہ ہے یہ تو گائز آپ کو یہ ولوگ کیسا لگا پلیز ایک کمنٹ جرور کرنا اور کوئی بھی میرا نیا ویسو ہے تو پلیز 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 سبسکرائب مائی چینل اور انتو میں دوستو رائیڈ ہارڈ رائیڈ سیف وندے ماترم جاہن موسیقی